بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے اس سوال کے اوپر جہاں آپ کہتے ہیں کہ خرچہ بتائیں خرچہ کیا ہوگا اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ آپ کس طریقے سے خود پیار حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی ہیلپ کے گھر بیٹھے جیسے ہم کہتے ہیں بغیر کسی ایجنٹ کے پاس گئے کوئی معلومات ہی نہیں کی جان چھوڑی سب کی اور اپنے اوپر بلیا بوجھ تو آپ اپنے اوپر بوجھ لے لے نا پھر تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو بھی تیار کریں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ کام مجھے کوئی کر کے دے دے اور جو فیز کی بات ہے وہ بھی اپلائے نہ ہو یہ تمام چیزیں ایسی ہو جائیں کہ بس سمجھ لیں کہ جادو ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کو یا تو محنت کرنی پڑتی ہے یا خرچہ کرنا پڑتا ہے خیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی گھر پہ تو نہیں آئے گا کہ آپ نے خرچہ کرنا ہے یا محنت کرنی ہے یہ سمجھ لیں ٹھیک ہو گیا آپ خرچے سن لیں جو وزرڈ ویزا کی فیس جمع کرواتا ہے وہ جان لیں کہ اس کی جو مکمل خرچہ ہے وزرڈ ویزا کے خرچے فیس کے اوپر وہ آتا ہے سو کینڈین ڈالر جو برابر ہے آج اکیس ہزار روپے کے جب میں یہ پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا آگے بڑھ جائے ڈالر کا پتہ نہیں ہے لیکن ایس پر ٹوڈے اگر آپ سو ڈالر کینڈین ڈالر پے کرتے ہیں تو آپ کو کینڈین کی مد میں آپ کو اکیس ہزار روپے کرنے پڑیں گے اس کے دعویٰ اگر آپ کی فیملی پانچ افراد سے بڑی ہے تو آپ کو پانچ سو کینڈین ڈالر پے کرنے پڑیں گے فیملی میں کتے افراد بھی ہوں تو آپ کا جو پورا خرچہ بنتا ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار نوے روپے بنتا ہے جو آپ نے دینا ہوگا یہ آپ نے خود حساب کرنا ہے یہ نہ ہو کہ پھر آپ اسی حساب سے دس بندے ہوں تو دس سے ہی کلکلیٹ کر رہے ہوں پانچ کے بعد حساب پہ تاب بدل جاتا ہے اس کے علاوہ جو سوڈنٹ ویزا اپلائے کرتا ہے وہ بھی سن لے اس کے علاوہ یہ ہے کہ سوڈنٹ ویزا کے لیے آج جو افیشل فیس ہے ٹھیک ہے میرے پاس جو دین چل رہا ہے جو ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو آپ کو کب ملے گی میرے لمبے نہیں ہے آپ کو سیکنڈ تھرڈ کو مل جائے گی تو اس کی جو فیس ہے وہ ہے ڈیڑھ سو کینڈین ڈالر جو پاکستانی بنتے ہیں اکتیس ہزار روپے یہ سٹوڈنٹ ویزا کی فیس ہے اور بائیومیٹر کی فیس بھی آپ کو دین پڑتی ہے جو پچاسی کینڈین ڈالر ہے جو بنتے ہیں سترہ ہزار آٹھ سو پینسٹ روپے آج کے وقت کے مطابق اب آپ آجے یہ ورک ویزا کے اوپر جب پوچھتے ہیں ورک ویزا کی فیس ہے ایک سو پچپن ڈالر جو آج کے حساب سے بنتے ہیں بتیس ہزار پانس سو اٹھتر روپے اور اگر کوئی آرٹسٹ ہے کوئی فنکار آپ جاتے ہیں نا کوئی پرفارم کرنے کے لیے ابھی عبرال الحق گیا تھا تو وہ تو خیر یکی گیا تھا میں اگر بات کر رہا ہوں اگر کوئی پرفارم کرنے کے لیے کینیڈا جائے تو تو چار سو پینسٹھ کینیڈین ڈالر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ستانوے ہزار سات سو چونتیس پاکستانی روپے دے گا اور اگر کوئی آدمی کا ویزا لگ گیا ہے ورک پرمٹ کا تو اس کے ساتھ آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ تیس جنوری دو ہزار تیس سے کیا ہو گیا ہے اوپن ورک پرمٹ فور یور وائف فور یور ہزبنٹ اگر آپ کو ہزبنٹ کو مل گیا تو جیسے فرزمپل ہمارے پاس آتے ہیں نا لوگ ورک ویزا کے لیے تو جس صاحب کا لگ جائے اس کی وائف کو اوپن ور پرمٹ ملے گا اور اس کی فیس ہوگی ہنڈرٹ کینیڈین ڈالر اکیس ہزار روپے پاکستانی اور اگر بیری کا لگ گیا تو اس کے شوہر کی فیس ہوگی سو ڈالر کینیڈین اور اس کے علاوہ اس کو آپ اکیس ہزار پاکستانی کہہ سکتے ہیں باقی بچوں کی فیس جو ہے وہ بھی لگ بھگ لگ بھگ ایسی ہی ہوتی ہے اگر بڑی فیملی نہیں ہے پانچ سے بڑے نہیں ہیں تو پھر فیس بدل جاتی ہے تو یہ فیس کا مسئلہ حل ہو گئے اب اس کے علاوہ ٹکٹ کے اگر آپ بات کریں گے ٹکٹ آپ آن لائن ٹکٹ چیک کر سکتے ہیں کوٹنشن نہیں ہے کراچی ٹورنٹو اسلام آباد ٹورنٹو فیصل آباد ٹورنٹو جہاں سے بھی آپ یا اٹاوہ یا جو بھی آپ کا شہر ہے آپ اس کا ڈال سکتے ہو آپ فیر چیک کر سکتے ہو یہ روز بدلتا ہے دن سے رات کو بدلتا ہے رات کو شام بدلتا ہے تو میں آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا میں آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتا اس کے علاوہ جو خرچہ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں تو الگ الگ معاملات کے لئے الگ الگ خرچے ہوتے ہیں جیسے فرزمبل اگر آپ کہتے ہیں ورک ویزا تو پروڈیٹر ہے میڈیکل ہے انشورنس ہے ویزا کی فیس ہے بائیومیٹرک ہے ان تمام کو ملا لیں تو وہ ایک خرچہ بیٹھتا ہے اور یہ کسٹوں میں ہوتا ہے اکھٹے نہیں ہوتا یعنی کہ آپ نے ہم کو نہیں دینے ہوتے اگر ہم سے کروارے ہیں تو یہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ ایک فیس تو یہ ہو گئی ایک وہ اپنے انیورسٹری اس نے کونسی منتخب کی ہے ڈگری کونسی ہے کالیج کا کیا ہے انیورسٹری کا کیا ہے کس کا کیا ہے ڈپلومہ کیا ہے ڈگری کیا ہے تو اس کی جو فیس ہوگی وہ اکورڈنگلی بنے گی اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو افیشل کام بتا دیا جو ہم کرتے ہیں یہ فیس بنتی ہے اور ویزرڈ ویزا کا بھی یہی ہے کہ آپ نے ٹکٹ خود دینا ہے کچھ لوگ سوال کریں گے بھی مجھے معلوم ہے کریں گے تو میں پہلی جواب دے دوں کیا آپ بولیں گے یہ جو فیس ہم جمع کروائیں گے سو کنیٹن ڈالر اس کے اندر ٹکٹ شامل ہوگا تو نہیں جی اس کے اندر ٹکٹ شامل نہیں ہوگا اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں ہوگا جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ویزر کی فیس ہیں تو ویزر کی فیس کمبو نہیں ہوتی کمبو ڈیل نہیں ہوتی اس میں فرائز بھی ہیں پیپسی بھی ہے تو چکن کا زنگر برگر ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر ہر چیز کی اپنی اپنی فیس ہے اور آپ جو چیزیں نہیں بولی جا رہی ہیں ٹکٹ کا نام نہیں لیا جا رہا تو ٹکٹ کی فیس نہیں ہوگی ٹکٹ دو لاکھ کا ہے تین لاکھ کا ہے چار لاکھ کا چتنے کا بھی ہوگا ٹکٹ ہوگا یہ کومن سینس کی بات بھی ہے کہ اکیس ہزار روپے کے اندر ویزر ٹکٹ میڈیکل پروڈیٹر نہیں ہو سکتا سمپل ٹکٹ نا تو جو کومن سینس کی چیزیں ہیں اگر وہ میرے موہ سے چھوٹ جائیں مطبع میں نہ بتاؤں آپ کو تو اس کو نارملی ایمان لیا کریں اور خود اکل کیونکہ آپ بھی مکمل ذہین ہیں مطبع آپ کی ذہانت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے اور آپ کو بھی خود بھی نہیں ہونا چاہیے تو جو کومن سینس کی چیزیں ہیں وہ اگر آپ نہ بھی پوچھیں گے تو آئی اپریشیٹڈ وہی سوال کریں وہی بات کریں جس سے لگے کہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کا فائدہ آپ کو جواب دیتے ہوئے کسی کا ہو جائے گا آپ کا بھی ہو جائے گا اس کا بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہی سوال کریں گے کہ اب اس کے اندر سب کچھ شمل ہے تو پھر جو ہے ہم جواب نہیں دیں گے اس کا اب آپ جو بھی اس کا مطلب نکالیں لیکن ہر بات جواب نہیں دیا جاتا تاکہ زائے نہ ہو اب آپ کہتے ہیں کہ خود میں نے پی آر اپلائے کرنی ہے یعنی کہ مجھے پاکستان سے پی آر مل جائے اور میں وہاں پر جاؤں تو میرا پاس پی آر موجود ہوں اس کے لئے بڑا آسان طریقہ ہے آپ کے پاس اتنا سکور ہونا چاہیے کہ آپ کوالیفائی کرو تو انٹری تو انٹری ان ایکسپریس انٹری ٹھیک ہے نا تو سسٹم میں اپنا کوئی ڈلواؤ اب وہ کیسے ہوگا آپ ہنڈرڈ پوائنٹ مان لیجیے آپ کے سکسٹی سی سیون پوائنٹ ہونے چاہیے یہ کم سے کم ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ جی کیسے پورے کریں گے تو یہ ہر آدمی کی اپنی اسسمنٹ ہے بیٹھئے کینیڈا ڈالڈ سی اے کھولیے اپنی اسسمنٹ کیجئے اپنے تمام قوائف ٹیبل پر رکھئے اور اپنی فیملی کے بھی رکھئے اپنے بچوں کی بیوی کے بھی رکھئے اور جو کچھ کارنامے آپ انجام دے چکے ہیں ان تمام کو ڈالیے سسٹم کے اوپر کہ میرا یہ عمر ہے میری بیوی کی یہ عمر ہے میرے اتنے بچے ہیں میری یہ تعلیم ہے میرا یہ ڈپلوما ہے میرا یہ ایکسپیرینس ہے بلا 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 جو سوالوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا سکور آ جائے گا اب کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرا سکور جو ہے وہ سکسٹی فائف آ رہا ہے سکسٹی تھری آ رہا ہے سکسٹی ٹو آ رہا ہے ٹھیک ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ کالیفائی نہیں کر رہے تو وہ یہ دیکھئے کہ ردو ودل کر کے چیک کریں کہ میں کیا ردو ودل کروں گا کہ میرا سکور کالیفائی کر جائے گا مان لیجئے کسی کا اگر چھے بینڈ آیا ہوا ہے مان لیجئے تو اگر سات بینڈ کر دوں گا تو کیا ہوگا تو آپ چھے کو سات کر کے چیک کر لیں اگر سکور پورا ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کا صرف آئیلڈز کا مسئلہ ہے اوکے مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اڈریس کر کے بھی پورا نہیں ہو رہا تو آپ وہ تمام کام دیکھ لیجئے ایکسپیرینس بڑھا کے دیکھ لیجئے فرنس لنگویج کورس کے دال کے دیکھ لیجئے یا بیگم کے اوپر برکنگ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر وہ آئیلڈز کر لے اچھا کر لے تو کیا ہوگا بغیرہ 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 مطلب میں مثال میں دے رہا ہوں دس ہزار چیزیں ہیں اور یہ ہر ایک کیا الگ الگ ہو سکتی ہے نا لیکن یہ کسی کا کیا کم ہوگا کسی کا کیا کم ہوگا لیکن وہ افراد جن لوگوں کا سکور پورا ہے مطلب آپ کہتے ہیں میرا سکور تو 69 ہے 75 ہے تو وہ ایکسپیرس انٹری کے پور میں اپنے نام ڈال دیں گے وہاں پر قرآندازی شروع ہو جائے گی آپ کا نام کبھی بھی آ سکتا ہے جیسے اپنے نام آئے گا آپ اپنی فیملی کے ساتھ فلائے کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لئے اتنے ہی آسان ہوگا کہ جیسے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے آپ وہاں پر اپنا رہیے ایک مخصوص ٹائم کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا پی آر مل جائے گا نیشنلٹی مل جائے گی آپ کے بچے وہاں جاتے ہی پڑھنا شروع کر دیں آپ وہاں جاتے ہی کام کرنا شروع کر دیں آپ کی وائف وہاں جا کے کام کرنا شروع کر دیں آپ اپنے زندگی کو داران شروع کر دیجئے کوئی question answer آپ سے further نہیں کیے جائیں گے اپنی life بنائیں پہلا سال مشکل ہوتا ہے ہمارے جو client گئے ہیں ہم تو basement میں رہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ جیسے بھی رہتے ہیں مجھے کوئی ترس نہیں آئے گا کیونکہ پہلا سال آپ کے امتحان کا ہے کریں امتحان پاس کسی کو بھی میں نے جاتے بھی نہیں کہا کیا آپ کو red carpet ملنے والا ہے آپ کو سلامی کے لئے بندے کھڑے پہ ہوں گے دو بچے گلدہ سرے کے کھڑے میں ہوں گے کچھ بھی نہیں ملنے والا آپ جائیں گے آپ کو tough time ثابت کرنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا مہنگائی آپ کو نظر آئے گی مہنگائی لگے گی آپ کو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اس طرح نظر آئے گی تو اس کو برداشت کریں ٹھیک ہے نا جو لوگ گئے ہیں میں ان کے میسے سنتا رہتا ہوں اور میں نے کبھی بھی ان کو نہیں کہا کہ جی یہ تو آپ بڑی 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 ہو رہی ہے کیونکہ پہلا سال کسی کے ساتھ بھی میں نے کہا کہ بی ای بی پروٹوکول نہیں ملتا اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر لیں معاشرے میں ایڈجسٹ کر کے اپنی جوب آپ کی چینج ہوتی ہے بزنس چینج ہوتا ہے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اور آپ سیٹل ڈاؤن ہونے لگتے ہیں بیسمنٹ سے نکل کر آتے ہیں اوپر اور اب تو وہاں پر جائیں نا تقریباً ڈھائی تین لگ پاکستانی ہمارا رہتے ہیں ان کے حالت دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے پہلے دن بزنس کا کیسا ہوتا ہے پہلا دن نوکری کا کیسا ہوتا ہے تو پہلا دن کینڈا میں کیسے اچھا ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا if you are lucky enough ٹھیک ہے نا تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن کچھ لوگ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں کمنٹ نہیں دے رہا ہوں لیکن میں جنرل سپکنگ جنرل سپکنگ یہ ہے کہ جن لوگوں نے سروائیف کر لیا پہلا سال وہ بادشاہ بن جائے گا اور جس نے سروائیف نہیں کیا وہ واپس آ جائے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ